یہ جکشن فاق ہے اللہ حسن بات فرمائیں مورخا سولہ رجع باعت نماز مغربین بنقامہ ممبارگا قصر سیدہ زیرب علماروخ سید زیادہ حسن زیادی صحباری میں یہ جکشن فاق ملک کے دور ہے جس میں علامہ مولانا حضر ربا سادری صاحب آفراوالی علامہ مولانا سید فراز عدر قازمی زاکرہ ربیت کامرہ نباس بی اے صاحب آف لاہور زاکرہ ربیت علی عمران جعفری زاکرہ ربیت یا سردہ یڑوی مومنین سے خطاب فرمائیں گے بلندواز سے سروا مندرہ سانی پہ تشریف لاتے ہیں علامہ مولانا تاری نلاور حسین صاحب نارہ تکبیر نارہ رسال نارہ حیدری صلی اللہ نارہ حسین صلی اللہ نارہ حسین صلی اللہ حسین صلی اللہ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والسلام والا اشرفالانبیائی والمسلین والا آلہی و اہل بیتہی طیبین الطاہرین الماسوبین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفقان الہمید اولو باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتاخذوا باباکم و اکوانکم اولیاء ان استحقوا الکفر على الامان ومن یتولاہ منکم فالائکم الظالمون اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی والفاتی و فوق راسی والحسن و یمینی والحسین و یساری برحمت کا یا ارحم راہمین سلام میرے بجبور احترام مزلک اللہ یہ دوستو میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و راقی کتاب دعانِ مجید فقہ نے حمیث سے جو آیت مقدس لاوت کی ہے اپنے وقت کے مطابق اسی آیت کے زمن میں آدیث اور تفاصیل کی روشنی میں کچھ دافتیں بکر دوں گا دعا داروں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس قرآن پاک کو صحیح پڑھ کر صحیح سمجھ کر اس کے صحیح محنم عمل کی تفیق عطا فرمائے سامعی نہ کسی کے مسئلک کے تو ہٹ ہے نہ کسی مسلمان کے گرہ ذاری ہے میں نے علامہ صاحب قبلہ صاحب سے ان کے وقت میں سے دس منٹ صرف وقت لیا ہے تو چاچا جی نے مجھے کہہ دیا کہ ایمانِ ابو طالب پہ پڑھو میں نے پڑھنا کچھ اور تھا چاچا جی کہہ لے پہ میں نے آج ایمانِ ابو طالب یا آپ کو سبق سنانا ہے میں نے ایمانِ ابو طالب پہ قرآن پاک سے سات آیات پڑھنی ہے ان سات آیات میں اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے کہ جنابِ ابو طالب مومن تھی آج مولی بلہ لوگ کہتے ہیں اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مشرف دے یا کافر دے تو میں یہ بات شولٹی اور گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ میری آج کی یہ مجلس آج کا یا درس آج کا یا لیکچر آج کی اس کلاسِ مرازرہ کا سبق جو میں نے سنانا ہے جو بندہ تاثر و فرقہ بریت اور گروہ بندی کی چادر اتار کے سڑ گیا نا کہ قرآن میں ابو طالب کا مقام کیا ہے اس مجلس سے اٹھ کے جانا تو بڑی دور کی بات ہے وہ بندہ یہی بیٹھے بیٹھے اگر جنابِ ابو طالب کو مومن نا نا مانے بنا سئی لیکن کہے گا انہوں کو کافر بھی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مطاسب سے میری بات نہیں جو بندہ تاثر کی اینے کو اتار کے آج یہ مجلس سن گیا نا کہ سہرہ کے فادر اللہ کا قرآن میں مقام کیا ہے یہ جو ایف مقدس میں نے تلاوت کی ہے پارا نمبر ہے گیارہ سورہ اکو آبا ایف نمبر ہے ٹومنٹی ٹری اب آج اکھل کہتی ہے اے ایمان لانے والو اگر تمہارا باپ یا بھائی کافر ہے تو ماں تم سے دوستی رکھو جو جان موج کر کافر باپ یا بھائی سے دوستی رکھے گا وہ سب سے پڑھ ظالم ہیں اب نعوذ باللہ تمہیں جان تو علی اور نبی کو خالب کہنا پڑے گا جان جنابِ ابو طالب کو مومن ماننا پڑے گا یا پھر ثابت کرو کہ جنابِ علی اور نبی نے جنابِ ابو طالب کے ساتھ کسی وقت دوستی تلہ ختم کیا ہو نبی کو حکم ہوا تھا کہ مجھے لیکن مکہ سے بھائی کار کرو نبی علیہ السلام نے سو ستی انسان کے لیے مجھے لیکن مکہ سے بھائی کار کیا تھا وہ تین ساتھ نبی رہے کہاں بھائی کشیبِ ابو طالب میں کسی اور بھنبے کے گھر سے نبی نے پانی کا گھوڑ تک نہیں پیا تو نبی علیہ السلام کا شیبِ ابو طالب میں نبی نے اس بات کی بیان تری لیکنہ پہ ابو طالب والی آپ طالب والی ایک ہاتھ ہیں دو دوسری ہے آپ نے پھر پارنا ہوں پارنا مرے دو سورتن بھکرا اللہ کہتا ہے کہ محمد اور مشرق کا نکاہ نہیں ہوسکتا محمدہ مشرق کے نکاہ میں نہیں رہ سکتی اب میرے بھائیوں کے کتن میں رسول کی چار بیٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خلانے نبوہ سے پہلے نبی علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا نکا ابو لیان کے بیٹے اتبا اور تیبا سے ہوا تھا جب نبی نے اعلان نبوت کیا اتبا اور تیبا نے کلمہ نہ پڑا تو نبی نے اپنے دونوں بیٹیوں کی تلاکے لے اب نبی کو اپنی بیٹیوں کا جو بتا چل گیا موں نے میرے سنو پہ جا من نبو کی جانے سے علامہ صلاح مفققر قرآن مفققق قرآن علامہ صلی اللہ علیہ السلام شریف فرما ہے اس ہے محمد کو بھیجا تو پتہ چلا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی مومن تھے فقر الدین راج نے اس عید کے تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مومن تھے نبی کا دادا جنابِ عبدالمدلہ اور دوسرا نبی کا چاچا جنابِ عبدالمدلہ جو تینے آتے ہوئی چوتھی آدمی پھر پرنان قرآن سے پارہ نمبر ہے پرنان سورہ بنی اسرائیل آمازیں خلقاتیہ فقضہ ربو کا کہ اے محمد تیرے رب کا یہ فیصل ہے تیرے رب کا یہ حکم ہے اس کی عبادت کرو اور وعدہ کے ساتھ نیک صلوح کرو علامہ صاحب تشریف فرمایا یہیں اللہ نے باس نہیں کی آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے امی یا بلوگنہ اندہل کی برا اہدھوہما اوکلاہما فلا تقول اللہما اوفی ملاتانہنہما اقول اللہما قولن کریما اگر تیرے دو موعدہ میں سے ایک یا دونوں مڑے ہو جائیں تو ماں تمہیں گا اس کا کہنا بلکہ ان کے ساتھ عجب سے بات کرنا اب بتاؤں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کی بیانتان تو بچپن میں بہت ہوگئے تھے یقین وعدہ ان کے علیہ کا بات کر رہا ہے کہ محمد تیرے کو اوف تک نہیں جائنا آگے ان کے کہہ رہا ہے اے محبو اپنے دونوں شفصت والے ہاتھ اپنے دونوں شفصت والے ہاتھ اپنے دونوں شفصت والے ہاتھ اے اللہ میرے ان دونوں وعدہ پر ایسے رہن کر جس طرح انہوں نے بچ پڑھنا مجھے پالا پالے آئے ابو طالب نے جوہیہ صاحب مسلموں کے فیل کو اللہ اپنا فیل کہتا ہے مسلموں کے فیل کو اید پڑھ دیتا ہوں سورة یا صلی اللہ کہتا ہے لکھتے ہیں برشتی اللہ کے لئے تک ہم لکھتے ہیں ہم جو فیل کہتے ہیں فشتی قاتب اینا لیکن ان کے لکھ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں اب پڑھو سورت بر دعا اللہ میں یادی تکا یتیم انف آوا کیا محمد تو یتیم نہیں تھا اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے بنا دی بنا دی ہے ابو طالب نے ابو میں نے قبلہ صاحب سے پرومس کیا کہ میں سے دس میری پڑھوں گا ایک ایم اور پڑھ روم میں نے ابو طالب پہ لوگ بارہ نمبر ہے تیس سورہ بلد اللہ کہتا ہے مجھے کسا ہم اشارتی مولبین نے اشارت سے قلیمہ کرتی ہے مکہ تقصیرِ قرآن مبصرِ قرآن سے شریف فرمائے حالکہ مکہ کاربی میں نام نہیں جو اللہ ہم مانتے ہیں حصول مکہ میں آئے ٹھیک ہم مان لیتے ہیں اصطافیہ مسئلہ نہیں آگے اللہ کہہ رہا ہمانتا ہیلو بی آزر بلد کہہ محبوب تو جہاں پہ آیا جہاں پہ تیلے قدر لگی آگے اللہ کیا کہا رہا ہے وَوَالِدِي وَمَا بَلَد قسم ہے ایک باپ اور ایک بیٹے کی جس وقت نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نادر ہوا تھا اس وقت مکہ میں دو چودری تھے ایک چودری تھا ابو جائل اس کا بیٹا کرمہ دوسرے چودری تھے جناب ابو طالع پر ان کا بیٹا علی اب ایمان سے بتاؤ اللہ دونوں میں کس کی قسم کھا رہا ہے جو ایہا صاحب اگر اللہ قسم کھائے ابو جائل کی تو دین کا میعار ہی گئی وہ اللہ کافر کی قسم کھاتا ہی گئی تو جس کی اللہ کافر قسم کھائے وہ کافر ہوتا ہی گئی اب جس مولبی کو مسجل میں لوگ چندہ کٹھا کرنے کے لیے بھی نہ رکھتے اس نے بھی دو عیتے قرآن میں سے یاد کی ہوئی ہیں بَلَا تَقُولُوا لِبَئِ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَمُوَاتِ یہ قبردار تو اللہ کے راستے میں قدر ہو جائے ان کو مردعوات کو ہو بلکہ وہ زندہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے یہ ایک پڑھ کے وہ سانے بارتے ہیں شیعہ پر وہ شیعہ پاگل ہیں قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے شہید کا ماتم کرتے ہیں ماتم سے منع اللہ نہیں کرتا ماتم سے منع اللہ نہیں کرتا میں عید پڑھ لیتا ہوں اللہ قرآن میں جتنی بھی حرام چیزیں اللہ نے قرآن میں پائے نام عربی میں نام لیا ہوا ہے سورت المائیدہ بار نمبر اچھے سلامتا ہم شریف فرما ہے عبادے خلقاتیا حلیمات علیکم المائیتاتو اللہ کہتا ہے حرامتوں پر مداد حرامتوں پر حرامتوں پر سور کا کوشت ہے حرامتوں پر خمر پانسہ یعنی شراب جو جتنی بھی حرام چیزیں اللہ نے بھائے نام قرآن میں نام لیا ہے بھائی کہہ رہے ماتم حرام داد اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی میں پوری دنیا کے کاریوں حافظوں مفتیوں شیخ الکیسوں کو چیلنگ کرتا ہوں یہ کہ قائم مائز علال مول بھی مجھے بھائے بسم اللہ کی بازلہ کے فن ناز کی سین تک تیس پارے ہیں قرآن کے چھے دار چھے سو چھے سٹھے دیتے ہیں کوئی ایک عید پڑھ کے کہے بتائیں جس عید میں اللہ نے کہا ہوں کہ ماتم شبیر حرامت ہم ماتم کو چھوڑ دیں مما علینا اللہ علاقم مبی بہترین اللہ آباز میں فضا علیہ محمد بیان سمارہ فکاری تڑاوہ حسین صاحب خاندہ نے ظہرہ پیس سلوہ پر ہے یہ مجلس پاک اعلان سمارہ فرمائے مورکہ بھائی بھائی برود اطوار برقام امام بارکہ قصر اغنو محمد امین پور سیدہ میں یہ مجلس پاک منقید ہو رہی ہے جس میں ذاکرہ رہے بیعت سید نجمہ علیہ السلام نوطر سائی وافی برکھار ذاکرہ رہے بیعت سید درگام بادشاہ اور رضا پہلے بیعت